جمہو کشمیر کے پنچ میں دہشتگردوں کے خلاف فوج کا سرچ آپریشن جاری ہے پنچ میں دہشتگردانہ حملے کے بعد بڑی کاروائی کی جاری ہے چھے مشتبہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے یہاں چار دہشتگردوں کو گھیرے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے دہشتگردوں کے پاس امریکہ اور چین کے ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں ایسا بتایا جارہا ہے تو ہم خبر اس وقت آپ کو بتا دے جمہو کشمیر میں لگاتار سرچ آپریشن جاری ہے پنچ میں دہشتگردوں کو جھونڈنے کی قواعد کی جاری ہے فوج کے ذریعے اور اس سرچ آپریشن میں کوشش ہی کی جاری ہے کہ جل سے جلد جو دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں جنگلوں میں ان کا پتہ لگایا جا سکے حالانکہ اچھے مشتبہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور پوچھتاچ ان سے کی جاری ہے کئی اہم سراغ پوچھتاچ میں ہاتھ لگ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سرچ آپریشن چل رہا ہے پنچ میں اور کب تک کامیابی ہاتھ لگتی ہے سیکریٹی فورسز کے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ کئی دہشتگرد ایسے ہیں جو ابھی بھی ہتے نہیں چڑے ہیں سیکریٹی فورسز کے اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تمام ہائی ٹیک تکنیکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈرون سے بھی مدد لی جا رہی ہے کیونکہ یہاں کے جو جنگل ہیں وہ کافی گھنے ہوتے ہیں اور اس میں آسانی سے دہشتگرد چھپ جاتے ہیں اور اسی کے مدد نظر انہیں پکڑنے کے لیے تمام تکنیکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے سیکریٹی فورسز کے جدید تاکہ جلد سے جلد ان کا پتہ لگایا جا سکے تو جمع کشمیر کے پنچ میں دہشتگردوں کے خلاف فوج کا سرچ آپریشن تیسرے دن بھی لگا تار جاری ہے پنچ میں دہشتگردانہ حملے کے بعد یہ بڑی کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے پھلال چھے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے مشتبہ لوگ حراست میں ہیں فورسز کی اور ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر ان کا کیا مقصد تھا کیا منصوبہ تھا اور کس ارادے کے تحت یہ یہاں پر پہنچے تھے سیکریٹی فورسز سے لگتار انہیں ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہے چھے دہشتگردوں کو گھیرے جانے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے دہشتگردوں کے پاس امیریکی چین کے ہتھیار بھی ہونے کی خبر یہ سامنے آ رہی ہے اب دیکھیں کب تک جو اہم کامیابی یہاں پر سیکریٹی فورسز کو لگتی ہے اور جو چار دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں جنگلوں میں انہیں ڈھوننے میں کب تک کامیابی مل پاتی ہے دولگاتار اس طرح کی جو گھٹنا ہے عام ہوتی جا رہی ہے جب مکشمیر میں اسی کے مدنظر پوری طرح مستعدی بڑھتی جا رہی ہے سیکریٹی فورسز کو ترابسی